مہاراست کے ممبئی میں پولس تھانے کے باہر جمع یہ بھیڑ رامگیری مہاراچ کے خلاف ایف آئی آر کی مانگ کر رہی ہے ان کا عاروپ ہے کہ پولس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ہے حالانکہ جب مسلموں کے بھیڑ تھانے کے باہر بڑھنے لگی تو پولس نے ایف آئی آر درج کر لی چھے آدھی آئے تھے پانچ آدھی بلکہ اثر کی نماز پر کر کے یہ سکھ ایف آئی آر درج کر لیا جائے لیکن اس وقت سے ہم لوگ کو ٹھلائے جا رہا تھا لاشت میں ہم لوگوں نے میسیج کو سرکل کیا میسیج پر آپ لوگ آئے ہیں اب جو ہے وہ لوگ ایف آئی لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایف آئی کا پروسش بھی شروع ہو گیا ہے یہ دوسرا ویڈیو مہاراچ کے شریرامپور کا ہے جہاں پر مسلم اکٹھا ہو کر رامگیری مہاراچ کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رامگیری مہاراچ نے ایسا کیا بیان دے دیا جس کے بعد پورے مہاراست کے مسلم آکروشی تھوگ ہے دراصل جو ویڈیو ساجہ کیا جا رہا ہے اس میں رامگیری جی مہاراچ وہی بات دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو نپر شرمانے کبھی کہی تھی انہوں نے اس ویڈیو میں پیغمبر صاحب کی شادی کا ذکر کیا ہے جس کے بعد اس بیان کو ویبادت بتاتے ہوئے ان کے گرفتاری کی مانگ کی جا رہے ہیں حالکہ مہاراچ نے پولس نے اب تک انہیں گرفتار نہیں کیا ہے جبکہ ان کے خلاف ایف آئی آر ضرور درج کی گئی ہے وہی اس باملے میں سوشل میڈیا پر بابا کے خلاف کارروائی کی مانگ اٹھنے لگی ہے تو وہی بابا کے سمرتھن میں بھی لوگ اتر رہے ہیں سادوی پراشی نے بابا کے سمرتھن میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا نپر شرمانے کے سمائے آپ چپ رہے اس بار چپ مت رہیے پج رامگیری مہاراچ جی نے صرف تکھ بتایا ہے بھئی رامگیری مہاراچ کے سمرتھن میں بھی مہاراست میں پردرشن شروع ہو گئے ہندو سنگٹوں نے سڑک پر اتر کر ان کا سمرتھن کیا اور ان کے خلاف درج کیے گئے ماملے واپس لینے کی بانگ کی سنبھاجی نگر میں جہاں بابا کے ویرود میں پردرشن ہو رہا ہے تو اسی سنبھاجی نگر میں ہندو سمرتھکوں نے بابا کے سمرتھن میں پردرشن کیا ایدھر مہاراست و سرکار کی اور سے رامگیری مہاراچ کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بھئی رامگیری مہاراچ نے اپنے بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا پورا بیان سنا جانا چاہیے کاٹ چھاٹ کر ایک چھوٹی سی کلپ وائرل کی جا رہی ہے اور ماحول خراب کیا جا رہا ہے انہوں نے مافی مانگنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ تتھ ہے اس لئے وہ مافی نہیں مانگیں گے آپ کو بتا دے کہ رامگیری مہاراچ کی پہچان پورے مہاراستر میں سرالہ دویب کے ورطمان مٹھا دھیش کے طور پر ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ سرالہ دویب گوداوری ندی کے بٹوارے سے بنا ہے رامگیری مہاراچ کے بھکتوں کی سنکھیا لاکھوں میں بتائی جاتی ہے جالنا, جلگاو, ناسک, سمبھاجی نگر جیسے کشتروں میں ان کا بڑا پرحاو ہے کچھ دن پہلے ہی سیم ایکنات شندے نے بھی ان کے کاریکرم میں شرکت کی تھی اور ان کے ساتھ منچ ساجہ کیا تھا اس کو لے کر کانگریس نے ایکنات شندے پر نشانہ بھی سادہ ہے جس پر مہاراچ کی اور سے کہا گیا کہ ان کے پاس کانگریس اور راشتربادی کانگریس کے لوگ بھی آتے ہیں اس لیے بھی کسی راجنیتک ویچار دھارہ سے جڑے نہیں ہے خیر یہ مددہ مہاراچ میں خوب چرچہ کے کندر میں ہے اور مہاراچ کے سمرتن اور ویروض میں پردرشن ہو رہے ہیں مہاراچ اپنے بیان پر قائم ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس مددہ پر سرکار کی بھومی کا کیا ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے دلی بی جے پی کے نیتا نپور شرما نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا جس کے بعد ان کو کئی دینوں تک انڈرگراؤنڈ رہنا پڑا تھا حالکہ اب وہ سارواجینک جیون میں لوٹی ہے اور کاریکرموں میں دیکھی جا رہی ہے بیرو ریپاور VK NEWS